دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی جلللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے مجھ پر درودِ پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمن خویر من عملی ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ رضاِ الٰہی عز و جل پانے کے لئے شریک رہوں گا تعدیمِ علمِ دین کو ملحوظِ خاطر رکھوں گا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماءِ اہلِ سنت سے سمجھ لوں گا مسلمانوں کی غیبت نہیں کروں گا غیر محذب فقرے وغیرہ نہیں بولوں گا بعض پر ظلم بیان کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں سیکھوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اسلامی بھائیوں کے رکوع کا بیان ختم ہوا اسلامی بہنوں کے رکوع کے تعلق سے رکوع میں یہ تھوڑا جھکیں گی یعنی اتنا کہ گھٹھلوں پر ہاتھ رکھ دیں اور زور نہ دیں گھٹھلوں کو نہ پکڑیں اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور پاؤں جھکے ہوئے ہوں مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ رکھیں آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں اس لئے میں کم جھکیں گی اس لئے بھائیوں کی طرح زیادہ نہیں جھکیں گی کم جھکیں گی پاؤں سیدھے رکھیں گی اور ہٹھلیوں کو گھٹنوں پر رکھ دیں گی ہٹھلیوں کو پکڑیں گی نہیں زور نہیں دیں گی یہ ابھی مدنی منی آپ کو اس کا طریقہ بتائے گی رکو میں عورت اس لئے میں تھوڑا سا جھکے گی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے گی گھٹنے کو پکڑے گی اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکے گے رکھے رکو کے بعد جو ہمارا اگلا درجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قومہ آئیے قومہ کا طریقہ امیر علیہ السلطہ نے جو کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اب تصمیر کہتے ہیں کہ اٹھنا ہے یعنی اس کو تصمیر بولتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد اس کو تحمیر کہتے ہیں ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہتر یہ ہے ربنا ولک الحمد کہیں اور بہترین انہیں سب سے افضل یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں کھڑے ہوئے رکو کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں قومے میں پیٹ بلکل سیدھی ہونی چاہیے بعض لوگ رکو سے برابر کھڑے نہیں ہوتے فورا یعنی اس طرح جیسے رکو میں جائے اور پھر یوں کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امام منفرد سمی اللہ علیم الحمیدہ اس طرح کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ سین رکو سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں اور حمیدہ کی ہاں سیدھا ہونے کے ساتھ ختم کریں ہاں ساکن پڑھنے یہ حمیدہ پڑا جائے گا یہ سندت ہے یعنی اس طرح تکبیر کہنا مختدی یعنی وہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ رکو سے سر اٹھانے کے ساتھ اللہ اللہم غبنا ولک الحمد یوں پڑھیں گے کہ اللہم کا الف اور جو صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو ربنا کا راہ یہ اپنی حرکت کے ساتھ شروع کریں گے اور سیدھا ہو جانے پر ہم کہیں منفرد یعنی جو اکیرے نماز پڑھنے ہیں نہ امام ہیں نہ مختدی ہیں جیسے ہم عام طور پر سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں ہم عام طور پر جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی احکام ہوں گے جب اکیلے میں نماز پڑھنے تو سمی اللہ حریمان حمیدہ کہتا ہوا رکو سے اٹھے جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب اللہم غبنا ولک الحمد کہے قومہ یعنی رکو سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے چاہیں تو لکھ لیں قومے میں پیٹ سیدھی ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جانا مکروح تحریمی ہے نماز پڑھ کمر پر ہاتھ رکھنا بھی مکروح تحریمی ہے رکو سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندے لڑکا ہوا چھوڑ دے تعدیلِ ارکان یعنی رکو سجود قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھیرنا واجب ہے غلطی سے یہ چھوڑ دیا تو سجدہ صحب واجب جان بوچھ کر چھوڑا تو نماز وقروح تحریمی ہوگی اس میں امام مختدی دونوں توجہ فرمائے آج آپ نے رکو سے سیدھا کھڑا ہونا ہے اس انداز سے کہ تکبیر میں جس انداز سے ایک جگہ سے ایک طرف منتقل ہوتے ہیں اسی طرح آپ منتقل ہوں گے اور یہ نماز کے عملی طریقے کا آج جو ہمارا طریقہ جا رہا ہے یہ نماز کے عملی طریقے میں ایک مشکل طریقہ ہے تکبیر کہنے سے زیادہ مشکل طریقہ ہے اب تک تو یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے تکبیر کہنی تھی آپ تکبیر لمبی کر رہے تھے اور پہنچ جلدی رہے تھے اب یہاں یہ ہوگا کہ آپ پہنچیں گے جلدی اور کلمات دیر سے ادا کریں گے یعنی تسمیع کے کلمات زیادہ ہیں اور سفر کم ہے سمی اللہ لیبن حمیدہ تجوید کے ساتھ آپ نے کہنا ہے ایک بات اس پورے سفر کو بھی آپ نے اسی طرح پورا کرنا ہے کہ سین سے شروع ہو اور حمیدہ کی ہاں پر ختم ہو فتوہ رضویجہ میں کے مدری پور لکھے ہوئے اور اس کا فتوہ بھی آپ کو پڑھ کر سنانے کا ذہن ہے تو رکوبے آپ اٹھتے وقت سمی اللہ غلیمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اور حمیدہ کی ہاں پر آپ سیدھے کھڑے ہوں گے اور یہ ایک مشکل کام ضرور ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ کتنے سیکنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں رکوب سے قومی کی طرف عام طور پر ایک سے دو سیکنڈ میں افراد کھڑے ہوتے ہیں آپ جتنی سپیڈ میں جاتے ہیں اب آپ کو آہستہ 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 اگر ایک سیکنڈ میں جاتے ہیں تین سیکنڈ میں ہی جانا ہے دو سیکنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو چھے سیکنڈ کے اندر آنا ہے تاکہ آپ اس کی مشک کر سکے آہستہ آہستہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اچھا آپ اتنا آہستہ بھی نہیں کہ حمیدہ پوری ہو گئی اور آپ خم رہے حمیدہ نہ یہاں ختم کرنی ہے نہ کھڑے ہونے کے بعد آپ کی حمیدہ کھڑے ہوتے وقت حمیدہ ختم کرنی ہے رکوب میں تمام اسلام پر چلے جائیں میں مدینہ بولوں گا پھر آپ نے سمی اللہ علیمن حمیدہ اسے تصمیع کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے مدینہ کون ہیں جو دعویٰ کرے دل کو پر ہاتھ رکھے کہ میں نے صحیح کہا ہے پتہ نہیں شاید اپنے دل بہت جلدی مان جاتا ہے صحیح پہ یہ بڑا مسئلہ آیا ہے یہ نماز میں جو سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے اس کی مشک کے ادبار سے یہ مرحلہ میں بول نہیں رہا تھا بول لیتا ہوں مشکل ترین ہے کہ یہ اس کی مشکو اور اکثر و اغلب اس سنت پر تو عمل نہیں ہوتا تھا اکثر و اغلب سے بھی تھوڑا سو زیادہ بولنا چاہیے دوبارہ رکو میں چلے جائیے اور جو کہے رہے ہیں ہاں آپ کو دیکھنے والا کون ہے یہ بھی تو مسئلہ ہے میں لفظ مدینہ کہوں گا اس کے بعد آپ رکو کریں گے تصمیع میں سمی اللہ کی سین شروع کریں گے اور قومے میں حمیدہ کی ہاں ادا کریں گے مدینہ نہیں مزہ تو نہیں آیا مجھے ہے تو یہ مشکل آپ یہ دیکھئے ایک پہلے مدری پھول لکھا کر ذہن بنا کر اتنا سمجھا کر کیمرے کی آنکھ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا ہے تو اپنے سے ہو نہیں رہا وہ اکیلے کے اندر جب ہم چار سو بیس کی سویٹ پہ ہوں گے پھر کیا ہوگا تو یہ وہ مقام ہے جہاں اگر آپ آہستہ آہستہ نہیں ہوں گے اس سنت پر عمل نہیں ہوگا اس سنت پر عمل کرنے کا واحد حل اپنی سپیڈ ہلکی کرنا ہے پھر کر لی جائے رکوں میں چلے جائیے میں لفظ مدینہ کہوں گا بہت آرام سے یعنی آپ ایسا کریں آپ بارہ سیکنڈ کے اندر کھڑے ہوں مشک اسی طرح ہوگی آپ ذہن منائیں میں نے بارہ سیکنڈ میں کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے اور حمیدہ پر کھڑے ہو چکے ہوں آپ رستے میں ختم نہیں کرنی ہے حمیدہ بہت آرام سے اتنی آرام سے کہ زندگی میں کبھی اتنی آرام سے آپ تسمیع کے کلمات آپ نے نہ کہے ہوں واقعی آج آرام سے کہہ لی جائے گا مدینہ اچھا یہ پیچھے بیٹھے میں یہ مطمئن ہے انہوں نے جو کیا ہے جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق کیا آپ تو خیر اپنے آپ کو تو ہر کوئی ووٹ دیتا ہی ہے اپنے پورے بھتر مدینہ نام آتا ہے کیا آپ کو لگا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے نہیں یہ تو بیچارے خاموش ہیں مجھے تو نہیں لگا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے کیا کریں آپ کو روزے میں تھکائیں مزید مشک کرائیں کیا کریں جی اور کرانی ہے ویسے حاجت تو ہے لیکن اس کی مشک ہوتی نہیں ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ آجیں کھڑے ہوں آپ بلکل یہاں کھڑے ہو جائیں قبلہ رخ کھڑے ہوں پیچھے سف میں کھڑے ہوں اب یہ آپ بلکل آرام سے دیکھیں اسلام آئیں ہیں کد ماشاءاللہ مجھ سے بھی بڑا ہے ان کا تو اب یہ رکو کریں گے رکو میں جائیے رکو میں جائیں یہ رکو سے کھڑے ہوں گے ان کا یہ سفر یہاں سے لے کر کھڑے ہونے تک کا سفر پوری تصویح ہے تصویح میں کہوں گا کھڑے یہ ہوں گے اب یہ آپ دیکھئے سمی اللہ لی من حمیدہ آپ کو مجھے بوجھ دیکھ کے روکنا پڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے آ رہے ہیں آپ پھر نیتے جائیے سمی اللہ لی من حمیدہ ہم نے تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ کے اندر یہ سفر پورا کیا ہے آپ کھڑے رہیں یہ دیکھیں چار سے پانچ سیکنڈ میں ہوا اب اس کو تھوڑا سا تیز کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا دوبارہ جائے گی سمی اللہ لی من حمیدہ یہ غلط ہے آپ کس پیٹ زیادہ تیز ہوگئی آپ میرے ہاتھ سے چلیں اپنے سے نہیں چلیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ پھر بھی ہم نے تین سیکنڈ میں کیا اس سے تیز شاید نہیں ہو سکے میں تو نہیں کر سکتا کہ آپ کی یہ سفر وقت طلب ہے یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ یہ نماز کا وہ حصہ ہے جس پہ اگر آپ نے اس کے مطلوبہ وقت کو نہیں دیا تو سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہو سکتا ہمارے دو سیکنڈ میں سیکنڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پوری تصمیح کے صحیح کلمات کہنے پر اگر آپ قادر ہیں اور ایک سیکنڈ میں کی بھی لیتے ہیں آپ کی زبان پر ایسا روا ہے تو ٹھیک ہے ورلہ یہ سنت عام طور پر ادان نہیں ہوتی عام طور پر اغلب بھی بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے کون صحیح کرے گا جو صحیح کرے گا وہ کھڑا ہو جائے باقی بیٹھ جائے دعویٰ تو کرنے میں کونسی کونسی دل لگتی ہے رکو میں چلے جائیے امام صاحب اور منفرد نے تو تصمیح کہنی ہے جبکہ مختدی نے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس نے تحمیت کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس کے اعلیٰ کریمات افضل کریمات اللہم ربنا ولک الحمد ہے اب آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے میں لفظ مدینہ کہوں گا آپ تحمیت کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے صحیح ہونی چاہیے مدینہ میرا خیال ایک تعدہ تو اللہم میں ہی پہنچ گئی ہوگی اب امام کے پیچھے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا آپ کو آپ تو ویسے ہی پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے بھی تصویح ہم نے اپنی ہی مقدار کے مطابق پڑھنی ہے امام صاحب تھوڑا سا آگے بھی ہوگا تو آگے ہوں گے ہم اپنی تصویح اپنی مقدار کے مطابق کہیں گے اچھا میں نے ایک ایک فرط کو دیکھا بھی نہیں لیکن اجتماعی طور پر اغلاط ہی نظر آئی ہیں اور غلطی کی یہ تعریف بدری چینل کے ناظرین ہم پہلے کر چکے غلطی سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی ہماری غلطی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ نماز وکرو تیریمی واجب لعادہ ہوگی یہ تو سنت و بری نماز سیکھنے کے لئے آئے ہیں تو سنت و بری نماز میں غلطی کی ہے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ مشک کے بغیر کیسے ہوگا طرابو کی بھی مشک مشکل ہے اور یہ مشک اس سے آسان ہے مگر مشکل ہے بغیر مشک کے یہ کام نہیں ہوگا پھر یہ اتنے احتمام کے ساتھ جو ایک ات کا دعویٰ ہے کہ کر لیا اکیلے میں پتہ نہیں کیا کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ اگر امام ہیں تو کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے رگو میں ہو امام صاحب کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں کہتے ہوئے یہ سمی اللہ علیمان حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اچھا مقتدی کیا کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ دوبارہ کھڑے ہو اچھا منفرد جو تھا جس سے اکیلے نماز پڑی اس نے کیا کرنا ہے اس نے تو یہ کرنا ہے کہ وہ سمی اللہ علیمان حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اب کھڑا ہو گیا اب کھڑا ہونے کے بعد پورا اللہم ربنا ولک الحمد کھڑے کھڑے کہنا ہے اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہے کر سجدے میں جانا ہے یعنی اگر منفرد ہے اور اس نے سمی اللہ علیمان حمیدہ کہا کھڑا ہو گیا اب کہا اللہم ربنا ولک الحمد کھڑے کھڑے تو کیا وہ ٹھہر گیا قومی کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ایک تسبیح سے زیادہ ٹھہر گیا اور ایک تسبیح کم از کم اس مقدار کا ٹھہرنا کیا تھا کیا تھا اچھا اب آ جائے گے امام صاحب کی طرف امام صاحب کھڑے ہوئے کیا کہہ کر کیا کہہ کر تسبیح کہہ کر سمی اللہ علیمان حمیدہ کہہ کر اب انہوں نے کیا کرنا ہے اب انہوں نے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے انہوں نے تحمید نہیں کہنے انہوں نے تحمید نہیں کہنے اب مختدی ہم ہم جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہہ کر کھڑے ہوں گے اب ہم نے کیا کہنا ہے اب ہم نے کچھ نہیں کہنا ہم تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے تعدیلِ ارکان کے واجب کے لیے امام اور مختدی دونوں کو توجہ چاہیے اس کا طریقہ سمجھئے امام صاحب ہو یا مختدی جب یہ قومے میں آگئے ایک سانس لیں کیا کریں کیا کریں یا وہیں طریقے میں چاہیں تو لکھ لیں کہ آپ نے جب آپ نے امامت کرانی ہے یا آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں بعض بہت زیادہ امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ واجب بھی بساوقت چھوڑنے کا خطرہ لگتا آپ کی رکو کی تزویر پوری نہیں ہوئی امام صاحب قومے میں آئے سجدے کی طرف چلے گئے آپ آتے ہی قومے سے سجدے پر چلے گئے تو پھر اس میں خطرہ رہتا ہے کہ آپ کی تعدیل پوری نہ ہو لہٰذا تعدیل کا واجب پوری کرنے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ امام ہو یا مختدی قومے میں ایک سانس لیں پھر تکویر کہیں سانس لیں لیجی آپ آجائے تصویر کہتے ہوئے کھڑے ہو سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے ایک سانس لیں اب تکویر کہہ کر آپ سجدے کے لیے تشبہ جائیں تو یہ کام امام صاحب نے بھی کرنا ہے مختدی نے بھی کرنا ہے آپ یہاں پر آ کر گیپ دیں گے اگر آپ کھڑے ہوئے سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ اکبر تو یہ والے معاملات میں مسائل ہو سکتے ہیں تعدیل کے البتہ سنتیں تو اس میں چھوٹتی ہیں بہت ساری تو یہاں پر آپ یہ سٹیپ رکھیں کہ آپ نے تعدیل کرنی ہے بریک لگانا ہے آئیے اسلامی بہنوں کا قومے کا طریقہ وہ بھی یہی ہے لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکو سے کھڑے ہونے کی قیفیت کو قومہ کہتے ہیں سنی اللہ لی من حمیدہ اللہ مغبنا ولک الحمد یہ ابی انہوں نے رکو سے کھڑے ہوتے ہوئے سمی اللہ لی من حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہا قومے میں کھڑے ہونے میں دونوں ہاتھ لٹکا دیئے جاتے ہیں قومہ میں اچھی طرح کھڑے ہونا واجب ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز